موسیقی اسلام علیکم میں اونورالعارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ سپریم کورو پاکستان کے نامزہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے صحافیوں کی روزی روٹی سے دشمنی نبھائی ہے ایک خطرناک قسم کا بیان دے کر کے اور اس بیان کے ساتھ ہی رابی کو ایسا لگتا ہے کہ غالباً انہوں نے اپنے چیف جسٹس بن جانے کے بعد اپنے عزائم بھی آشکار کر دیئے اور اگر ایسا ہے تو یہ خبر پیداگیر صحافیوں کے لیے ججز کے لیے امراندار ججز کے لیے کسی طور بھی خوشگوار ہرگز نے میرے سامنے ایک بیان موجود ہے جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فرما رہے ہیں صحافیوں ججز سمیت سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں اللہ اکبر اس طرح اس بیان کے ذریعے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت سارے امراندار ججز کی اور بہت سارے صحافیوں کی وہ جو پیداگیر ہیں وہ جو دہاڑی دار ہیں وہ جو اپنی تنخواہوں سے زیادہ اپنے نظرانوں پر پل رہے ہیں جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب نے ان سب کی نوکریوں پر بلکہ یوں کہیے کہ ان کی زندگیوں پر ان کے وجود پر سوالیہ نشان سبت کر دیا ہے اب جناب بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے تو پھر کھائیں کمائیں گے کہاں سے جسٹس صاحب نے میرا خیال ہے کہ ایک آئیڈیلی بیان تو داغ دیا ہے لیکن اس بیان کو دینے سے پہلے ان کو تھوڑا سا رحم فرمانا چاہیے تھا ان تمام لوگوں پر بات یہ ہے کہ گھوڑا گھاس سے دشمنی کرے گا اگر تو کھائے گا کیا بھائی قاضی فائل عیسیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ صرف ٹی وی پر آ جانے سے کوئی صاحب ہی نہیں بن جاتا سار آپ کی بات بلکل درست ہے لیکن اگر یہ بات میں مان لوں تو پھر صدیق جان تو مر گیا وہ تو پھر اللہ کے نام پہ دے بابا ہی کر رہا ہوگا بیچارہ پھر اس کو کون یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنرل باجوا کے دور میں میں بھی آج صبح ہی کسی سے بات کر رہا تھا کہ جنرل باجوا کی گراوٹ کا ذہنی پستی کا ناظر اس بات سے لگائی ہے کہ وہ صدیق جان جیسے ٹچے کو اس کا وی لاغ سنتا تھا اس وقت جب وہ شیو کر رہا ہوتا تھا مطلب اب میں کوئی سخت جملہ کیا استعمال کروں لیکن مقام مخصوصہ کی شیو کرتے ہوئے بھی یہ آدمی اس کو سنا جانا وہ بھی طبیعت پہ عذیت ہوگی گراں گزرے گا چہ جائے کہ آپ اپنی داڑی شیو کر رہے ہیں اور صدیق جان جیسے کو سن رہے ہیں لیکن یہی چیزیں ہیں جو آج پاکستان کو کہاں سے کہاں لے گئیں جسٹس صاحب کا کہنا اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہے کہ ہر کوئی صافی نہیں بن جاتا آپ دیکھئے میں نے کبھی بھی لوگ مجھ پر پچاس ہزار قسم کے تبصرے کرتے ہیں لیکن میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو صافی نہیں کہا میں صافی نہیں ہوں کسی ایک پروگرام میں سٹیج پہ جب میں پہنچا تو میرا تارروف جو ہے وہ سینئر صافی کہہ کر کے کرائے گیا میں فوراں وہاں احتجاج میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا بھائی آپ نے مجھے صافت کرتے ہو کب دے گئی ہے میں اینکر ہوں میں اینکرنگ کرتا ہوں اور اینکرنگ کا بھی میرے اپنے ہی کلد انداز ہے اس کو بہت سارے لوگ ناپسند کرتے ہیں لیکن آپ مجھے صافی کیوں کر کہہ رہے ہیں آپ نے یہ الزام مجھ پہ کیوں کر لگایا صافیوں کا جو حال ہے صافت کا جو حال ہے وہ آپ دیکھ نہیں رہے صافی آج کل نیوں بکتا ہے نیوں بکتا ہے ذرا مجھے خرید کر کے دکھاؤ اور اس کے بعد پھر محفل اچانک سے درم برمسی ہو گئی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مزید کیا کیا میں آپ کو اس خبر کے مندرجات میں لے جاتا ہوں فرما رہے ہیں کہ ججز کا کام صافیوں سے مختلف نہیں صافیوں اور ججز سمیتھ ہر انسان کے لیے یہی پیغام ہے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں انہوں نے فرمایا ججز کا کام صافیوں سے ہم دونوں سچ کی تلاش میں نکلتے ہیں سچ سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا مطلب واقعی ججز کا کام سچ سے یہ موجود ہے ججز کی اگر آپ بات کر رہے ہیں سر تو میں پوچھنا چاہوں گا کس ججز کی طرف ان پٹیکولر اگر آپ بات کریں کسی ایک کا نام اگر آپ کوٹ کریں تو میں تمام طرح اعتراضات وہاں رکھ کر کے اور ہاتھ کھڑے کر دوں گا کہ سر آپ پیٹ کے رہے ہیں عمر اطا بندیال چیف جسٹس نام لے کر کے بات کرتا ہوں ادھر ادھر کی کیا بات کروں یہ چیف جسٹس جو اس وقت بیٹھا ہے اس ملک کا اس وقت سب سے بہت سیاستدان اور کس وقت سپریم کورڈ اور پاکستان سیاست کرتی نہیں پائی گئی کیا ساکب ناسور کے وجود سے آپ انحراب کر سکتے ہیں سر کیا سپریم کورڈ کی آپ ان حرکات اور سکنات سے ازارے برات کر سکتے ہیں جو ماضی میں سپریم کورڈ کرتی رہی جو آج کر رہی ہے عمران خان کے چیلے چاپور انہوں نے اسلام آباد پہنچ کر کے اور آگ لگا دی درخت جل رہے تھے گاڑیوں پر لاٹی چارج ہو رہا تھا ریاست ایکشن کر رہی تھی اور اس وقت جب عمران خان کے بارے میں یہ گمان تھا کہ عمران خان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے گا تو اسے ایک وقت میں یہی چیف جسٹس جو اس وقت بیٹھا ہے عمرتہ بندیال آپ کا سینئر اس نے ایک بیان دیا تھا اور وہ ڈالڈا اور وہ مامتہ والی بیان سے الگ بالکل نہیں تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے خان صاحب کو کسی نے نہ بتایا ہو کہ اسلام آباد میں سوک کیا ہو رہا ہے گویا آپ کہہ رہے ہیں ججز سچ کی تلاش میں نکلتے ہیں کون سے ججز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں افتخار چودری جیسے ججز کی بات کر رہے ہیں آپ جس نے سیاست کو سیاست کرنے کے کسی بھی موقع کو جانے نہ دیا جس نے ہر چھوٹی بڑی اچھی خبر پر جس کی گود سے میڈیا کورج جنم لے سکتی تھی اس نے ہر اس پڑے مٹانگ رہا ہے یہ پاکستان کا وہ ساقب ناسور جس کی میں بھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا یہ بیس لاکھ کیسز کو سرف نظر کر کے اور ڈیم بنانے نکلا تھا سر آپ اتنے عرصے سے ہیں ماشاءاللہ آپ سینئر ترین ججز میں سے ہیں بلکہ اب تو آپ نامزہ چیف جسٹس ہو گئے ہیں میں دست بستہ اعتماد بھی کرنا چاہتا ہوں اور دیکھنا بھی چاہوں گا میں متمنی بھی رہوں گا میری آنکھیں اسے ایک لمحے کی تمنائی بھی رہیں گی کہ جب آپ چیف جسٹس ہو پاکستان بننے کے بعد وہ جو ڈیم فنڈ بنا تھا اس کی تفصیلات پبلک کرتے ہیں اور وہ جو پیسے لوٹے گئے تھے پاکستان کے عوام سے وہ پیسے آپ ان کو واپس کرتے ہیں میں اس وقت ایک چینل پہ موجود تھا ہماری تنخائیں لیٹ کر کے اور میں صرف اکیلہ نہیں ہوں ہماری تنخائیں لیٹ کر کے اور ہمارے چینل مالکان نے ڈیم والے بابا کو ساکب ناسور کو جا کر کے ملینز آف روپیز دیئے تھے اور ایسا پاکستان بھر میں ہوا تھا ایون پاکستان سے باہر بھی ساکب ناسور جا کر کے اور فنڈنگ کرتا رہا تھا سر وہ فنڈنگ اس کی تفصیلات اگر آپ بتاتے تب میں مانن ہوں کہ ہاں واقعی ججز کا کام بھی سج کی تلاش کرنا ہے سر جسٹس گلدار احمد کا نام آپ نے سنا ہوگا میں آپ کا مدہ ہوں میں آپ کا شہدائی ہوں میں آپ کی وہ جو حرکتیں ہیں انورٹڈ قوماز میں میں اس کا دل سے دلزادہ ہوں آپ پروٹوکول نہیں لیتے آپ جس طرح سے ابھی جا کر کے مسیح بھائیوں کے ساتھ آپ نے ازارے یک جیتی کیا اور آپ پیدل باپ کرتے ہوئے جس طرح سے آفیس چلے جاتے ہیں میں خیر اپنا آپ سے موازنہ تو کسی طور بھی نہیں کر سکتا لیکن کچھ اسی قسم کی آدات بج میں میں بھی گرفتار تھا جب میں کچھ تھا اب تو خیر میں چھوٹا سا ویلوگر رہ گیا ہوں لیکن سر میں نہایت اب میں کیا کہوں زود رنج ہو کر کے یہ کہنا چاہ رہا ہوں سر جسٹس گلزار احمد کا نام آپ نے نہیں سنا آپ کو نہیں معلوم کہ جسٹس گلزار احمد جو ایکس سی جے تھا یہاں کا سندھ کا اس نے نسلہ تاور کو کیوں کر گرایا سر میرا خیال ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے میرا خیال ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے بہرحال آگے بڑھتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بزدل یا تنجوس تو ہو سکتا ہے مگر جھوٹا ہرگز نہیں جناب من بات آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آگے آپ نے ذرا تھوڑا سا اظہار تفنن بھی فرمایا آپ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا بڑا مشکل کام ہے جھوٹ بولنا مشکل کام ہے سر آپ اپنی بات کر رہے ہیں تو میں مان لیتا ہوں بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کامران خان کی بات کر رہے ہیں اگر آپ حامید میر کی بات کر رہے ہیں اگر آپ محمد مالک کی بات کر رہے ہیں اگر آپ روپس کلاسرا کی بات کر رہے ہیں اگر آپ روپس کلاسرا کا جوڑی دار جو ہے آمیر مطین اس کی بات کر رہے ہیں اگر آپ غریدہ فاروقی کی بات کر رہے ہیں اگر آپ وسیم بادامی کی بات کر رہے ہیں اگر آپ وہ افتاب اقبال کی بات کر رہے ہیں اگر آپ محیط پیرزادہ کی بات کر رہے ہیں اگر آپ اجادت خان کی بات کر رہے ہیں اگر آپ تمام امراندار جو اینکرز ہیں صحافی ہیں ان کی بات کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ آسان کام تو دنیا میں بنائی نہیں اس سے زیادہ آسان کام تو دنیا میں بنائی نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا اس لیے مشکل ہے کیونکہ اسے یاد رکھنا پڑتا ہے جھوٹ بول کر کے پھر اس کو نبانا پڑتا ہے نہیں سر اس سے آسان کام نہیں ہے دیکھ لیجئے انہوں کی دکانیں کیسے چل رہی ہیں کامران شاہد کو دیکھ لیجئے اور بہت سارے اور نام ہیں اس لسٹ میں میں بہت ساروں کے نام میں اس بھی کر گیا ہوں گا یقینا راست گو لوگوں کی اگر ہم بات کریں تو میرا خیال ہے ان کی گنتی ایک سے لے کر پانچ کے درمیان ختم ہو جائے گی پانچ کے بعد شاید کوئی چھٹا نام نہ مجھے سوجے اور نہ آپ کی ایڈ کر پائیں یہ تو سب سے آسان کام ہے اس وقت دین دھرم کی باتیں کرنا اور خود شراب و کباب سے لطف اندوز ہونا خود حرام کے دریہ میں غوطے لگانا پاکستانی میڈیا مطلب یہ تو بڑی عام سی بات ہے مجھے آئی ایس آئی نے ایک ادر ٹٹو ایلارڈ کر رکھا تھا پچھلے چینل پہ یہ بول کی بات کر رہا ہوں میں تو جس کا کام تھا لوگوں کی رہکی کرنا چینل میں مختلف لوگوں کو چینل سے غائب کروانا جمیل فاروقی وغیرہ کو بھی وہی لے کر کے گیا اسی نے اس کی فیلڈنگ وغیرہ بھی کی جمیل فاروقی کو یہ بات نہیں پتا چلو اچھا جمیل فاروقی کا نام یاد آگیا جمیل فاروقی جیسے ان کو دیکھ کر کے تو پتا چلتا ہے کہ جھوٹ بولنا کتنا آسان ہے جمیل فاروقی کو آج میرے اس ویلوگ کے ذریعے پتا چلا ہے کہ اس کو اٹھانے کی فیلڈنگ جو ہے وہ کراچی سے ہوئی تھی کراچی میں کسی نے کی تھی میں اس روز چھٹی بتا مجھے تو پتا نہیں تھا لیکن وہ میرا ٹٹو اس وقت آفیس میں ہی موجود تھا اور وہ جو ٹیم اس کو اٹھانے آئی تھی جمیل فاروقی کو میرے ٹٹو سے جو ہے وہ آئیس آئی والے میرے ایسوسی ایٹ سے وہ اس کے ذریعے تمام اس کی سرگرمیوں پر نظر کیوئی تھی ادھر سے جمیل فاروقی نکلا اور ادھر سے اس نے انٹیمیٹ کر دیا راسترز اس کو اٹھا لیا سر کوئی مشکل کام نہیں ہے مطلب ان لوگوں کو دیکھ کر کے تو مجھے نہیں لگتا صدیج جان کو دیکھ کر کے آپ کو لگتا ہے عمران ریاض خان آپ کو لگتا ہے مطلب سر نہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا مشکل کام ہے ہاں یہ جس کے لیے مشکل ہے وہ یا تو بے روزگار ہے یا تو پھر جو ہے وہ کسی چھوٹے سے ننے سے چینل میں بیٹا ہوا ہے یا تو اپنا یوٹیوب پر بیٹھ کر کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ بیل آئیکن دمائیں یہ جنہوں کے لیے مشکل ہے انہوں کے لیے مشکل ہے لیکن جنہوں کی بارے میں میں نے ابھی گفتگو کی میرا نہیں خیال ہے کہ ان میں سے کسی کے لیے بھی یہ کام مشکل ہے پورے ساڑھے تین سال عمران خان کے دور میں یہ توتلا کامران خان یہ سوری پوپلا توتلا تو عمران ریاض خان تھا یہ پوپلا کبھی اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کے ویڈیو بناتا تھا اور کبھی جو ہے اپنے گھر کے کسی اور کمرے میں کبھی سونے چانڈی کے زخائر دریافت کروا دیتا تھا کبھی یہ تیل کے جو اپنے دریافت کروا دیتا تھا خان صاحب کو مبارک ہو اور جیسے ہی خان صاحب کی دونوں ٹھانگیں ہوا میں گئیں ویسے ہی اس نے جو ہے وہ ایک ویلاغ کیا اور اس نے جنرل آسیم منیر کو ٹیک اوور کی دعوت بھی دی اس نے کہا کہ خان صاحب کی زید ان کو لے کر کے چلی گئی سر ان بے شرموں کو آپ کہہ رہے ہیں جھوڑ بولنا چھوڑ دیں یہ تو مر جائیں گے ان کے بچے یتیم ہو جائیں گے ان کی بھیبیاں بیوہ ہو جائیں گی سر یہ جھوڑ کی انڈسٹری اگر ہے تو یہ سارے لوگ آباد ہیں ورنہ تو آپ بربادی جو ہے وہ تمام اطلاف آپ کو نظر آئے گی جناب من اور سونے پہ سواگا یہ ہے کہ ہمارے اداروں کو ہمارے دفاعی اداروں کو ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو ہمارے ڈیسیزن میکرز کو چینل مالکان کو بھی یہی لوگ سوٹ کرتے ہیں سر believe you me میں آئیس آئی کی اس ٹٹو کی بات کر رہا تھا جو مجھے الورٹ کیا گیا تھا ایک دن تنگ آ کر جھنجلا کر کے اس نے مجھ سے کہا سر کوئی ایسا کام تو کریں جس میں ہمارا بھی فائدہ ہو دینے گا جیسے اس نے مجھے جیسے کے بعد کچھ بتایا جو میں یہاں نہیں بتا سکتا اور میں حیران رہ گیا believe you me جو کام میں نے نہیں کیا تھا وہ مجھ سے ایک فار مور جونئر نے محض دو دن کے اندر اندر کر کے اور لیکن بہرحال میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں اس لیے نہیں کہ آپ چیف جسٹس بننے والے یہ کوئی کریٹیریہ نہیں ہے یہ کوئی میرٹ نہیں ہے میں ذاتی حیثیت میں آپ کو پسند کرتا ہوں میں اس وقت بھی آپ کو پسند کرتا تھا جس وقت میں بول چینل پہ تھا اور آپ کے بارے میں ہزیان بگا کرتی تھی بول کی مینجمنٹ بول کے انکرز بول کا خاص طور پر وہ صدیق جان وہ ٹٹو وہ جو جھوڑ کے دریاب آیا کرتا تھا میں اس وقت بھی آپ کی حمایت کیا کرتا تھا نکلوا لیجے کوئی کلپ بغیرہ وغیر آپ کے پاس ہو ورنہ مجھے آپ سے کوئی سند وند نہیں چاہیے میں ذاتی حیثیت میں آپ کا مطرف ہوں چیف جسٹس آپ ہوں گے سانو کی موسیقی